لوگوں کو دکھ دیتے وقت رب کی طاقت مت بھولو رب کی پکڑ بہت شدید ہے دھوکہ کھانے والے کی آہ اور سبر سایا نہیں جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنے سے ڈرو کیونکہ ظلم قیامت کا اندھیرہ ہے اور لالچ سے بچو کیونکہ لالچ نے تم سے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا کہ اسی نے ان کو ناحق قتل کرنے اور حرام کام کرنے پر اپھارا سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ پاک دامن بھولی بائیمان عورتوں پر تحمد لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لئے بڑا بھاری عذاب ہے مت کرنا خرور کبھی اپنے آپ پر رب نے تمہارے جیسے نہ چانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دی ہے کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادار نہیں کیا جا سکتا جس دن تم اللہ کے حضور پیش کیا جاؤ گے تو تمہارا کوئی راز چھپنا سکے گا جب اللہ کہانی کا اختتام لکھتا ہے سازشیں تو رہتی ہیں ہمتیں نہیں رہتی اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ جو شخص غیبت کا شکار ہوا اور پھر اس نے توبہ کر لی تب بھی وہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا اور جو شخص غیبت پر ڈٹا رہا وہ جہنم میں سب سے پہلے ڈانا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کسی مومن کو بدنام کرنے کے لیے اس کا ذکر کرے اور اس طرح لوگوں کی نظر میں اس کا احترام ختم کرنا چاہتا ہو تو اللہ اسے اپنی ولایت سے نکال کر شیطان کی ولایت میں دے دیتا ہے لیکن شیطان بھی اسے قبول نہیں کرتا یہ نہ سوچو اللہ تعالیٰ دعا کو فوراں قبول کیوں نہیں کرتا یہ شکر کرو کہ اللہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراں نہیں دیتا تکبر طاقت کا نشاہ غرور یا کھمنڈ کسی مظلوم پر نکالنے سے پہلے یہ یاد رکھنا کہ ہمیشہ مظلوم گوار خالی نہیں جاتا سبر رکھ اے بندے کمزور تیرا وقت ہے تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے بھائی کی مسئیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو ورنہ اللہ اس پر رحم فرمائے گا اور تمہیں اس مسئیبت میں مبتلا کردے گا آل امران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا قیامت کی دن اللہ کے سامنے نہ تو ان کا مال کچھ کام آئے گا اور نہ ہی ان کی اولاد سازشے غیبتیں اور پیٹ پیچھے وار لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ تماشا اللہ بھی دیکھ رہا ہے تم جانتے ہی کب ہو کہ اللہ کی لاتھی پہ آواز ہوتی ہے اگر جانتے تو کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیتے حضرت عبداللہ بن مسود سے مروی ہے کہ جب کسی بستی میں بدکاری اور سود پھیل جائے تو اللہ پاک اس بستی والوں کو حلاک کرنے کی اجازت دے دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے زلیل کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی عزت و عبرو کو منافق کے شر سے بچائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک فرشتہ مقرر فرمائیں گے جو اس کے جسم کو توزخ کی آگ سے بچائے گا اور جو شخص کسی مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے اس پر کوئی جھوٹا الزام لگائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے پل پر اس وقت تک روکے رکھیں گے جب تک کہ وہ الزام تراشی کے گناہ کی سزا نہ پالے کسی غریب کو دنگ مت کرو تمہاری طاقت پیسہ ہے اس کی طاقت اللہ ہے فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے قیامت کا انصاف روپ و پیسوں سے قائم نہیں ہوگا بلکہ نیکیوں اور گناہ سے قائم ہوگا جو نیکیوں تم بچا کر لائے ہو اللہ تعالیٰ وہ نیکیوں تم سے چھین لے گا اور مظلوموں کو دے دے گا مظلوموں کے گناہ چھین لے گا اور تمہارے سر پہ تھوم دے گا سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ ہر کس نہ سمجھنا کہ جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ اس سے خافل ہے سورہ آلِ عبران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا کسی دھوکے میں نہ ڈالتے اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر خرور نہ کرنا کیونکہ وقت پدلنے میں تیر نہیں لگتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جو بلا اجازت دوسرے کا خط دیکھے وہ جہنم کی آگ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھول گئے مگر اللہ نے ان کا سب کی آدھرہ گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے اس سے بچو اور جادو کرنے یا کروانے سے بھی بچو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تباہی ہے ہر جھوٹے گناہگار کے لیے سورہ انام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو ہم نے اسی طرح ڈھیل دی کہ اس میں اپنی چالیں چلے وہ یہ چالیں اپنے ساتھ ہی چلتے تھے مگر انہیں اس کا احساس نہیں تھا جو لوگ بری چالیں چل رہے ہیں کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں تھس آتے یا ایسی جگہ سے ان پر عذاب بھیجے جہاں سے انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو یقیناً تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی تو وہ کہے کی کیا کچھ اور بھی ہے ہر جاندار کو موت کا مزا چکنا ہے اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں آخر کار تمہیں ہماری طرف ہی پلٹنا ہے فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے لوگوں کے دلوں کو اپنے جال میں پھاسنے کے لیے امدہ گفتگو سکھی اللہ پاک قیامت کے دن نہ اس کی فرض عبادت قبول فرمائیں گے اور نہ ہی نہ فعل عبادت